اورنسٹرین منصوبے میں تاخیر پر جرمانی کی خبریں بے بنیاد قرار ماس ٹرانزرڈ آتھارٹی نے سینئر وزیر عبدالعلم خان کے بیان کی تردید کر دی روزانہ کی بنیاد پر سات کروڑ اوپے جرمانہ آئید ہونے میں کوئی سچائی نہیں جی ایم آتھارٹی عزیز شاہ کا بیان کس کے کتنے قیمت مریض ادوائیات کی قیمتوں سے لائل ڈرگ ریگلیٹری آتھارٹی نوے ہزار ادوائیات کا ریکارڈ حاصل کرنے میں تاحال ناکام ہزاروں ادوائیات کی بغیر ریجسٹریشن کے فروغ دھڑلے سے چاری قیمت کا میکنیزم نہ ہونے سے مریض ادوائیات مہنگی خریدنے پر مجبور سرکاری عمارتوں کو تعلیمی ادارے بنانے کا قاب ادھورات عبدیلی سرکار نے ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لال جھنڈی دکھا دی گورنر ہاؤس کے بعد سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ریسرچ انسٹیوٹ بنانے کا منصوبہ موقع حکام نے ریسرچ سینٹر کے لیے نئی جگہ کی تلاش شروع کر دی کمام ائرپورٹ سے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ پی آئی اے نے پائلٹ اور فضائی مذبانوں کا سامان اٹھوانے پر پابندی لگا دی صرف ویلچئر مصافروں کو لوڈرز کی سہولت دی جائے گی سبزہزار کے علاقے نیو ٹاؤن سے گیانہ سالہ بچے کے مبینہ اخواہ کا معاملہ ایک روز قابل مبینہ اخواہ ہونے والے لڑکے کا مقدمہ تا حال نہ درج ہو سکا پولیس کی جانب سے کارروائی نہ کرنے پر اہل خانہ کا ایبرٹ روٹ پر احتجاج بچ سبان بچ سبان بچ سبان بچ سبان بچ سبان میڈیا کو بتتمید کہنے پر سبائی وزر اطلاق فیاض الحسن چوہان کی جگہ جگہ رسوائی بچ سبان ایس ایس ایملی کے اندر اور ایس ایملی کے باہر صحافیوں کا بائی کارٹ شدید نارے بازی چٹ آئی لکھا تھا بیوی کے تب ایر ٹھیک نہیں پریشان تھا سمجھ نہ آئی کیا بول گیا چلتے چلتے سبائی وزیر نے بتتمیزی کا سبب بھی بتا دیا کہا کسی کو برا لگا تو ماظرت خواہ سحافی یہ کہتا ہے کہ جس قاضی حسین احمد کی یاد میں آپ پروغام کر رہے ہیں اس قاضی حسین احمد کے امیر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باتے کر کے گیا ہے اس موقع مناسبت سے وہ غلط سوال تھا میں ٹینشن میں تھا میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا اگر کسی کو برا لگا ہے فہری سوئی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن جوہان جہاں گئے بے توقیری بھی پیچھے گئی فریس انسٹیوٹ کی تقریب میں خطاب پر بھی وہی صورتحال ڈائیس سے مائک اٹھا لیے کیمرے ہٹا لیے گئے فیاض الحسن جوہان نے گزشتہ روز صحافی کے سوال پر سیخ پا ہو گئے تھے انہوں نے میڈیا کو بے لگا اور بدتمیز کہا تھا حکومت کے بدتمیزی کا نشانہ پہلے حکومت تھی اب صحافی بن چکے ہیں حمزہ شہباز کی وزیر اطلاع کے رویے کی مضامت عثمہ بخاری بھی فیاض الحسن جوہان پر برہم بولی ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے اب میڈیا کو بدتمیز بھی سکھائیں گے پیپلز پارٹی رہنمہ حسن مرتضی کا صحافی کے ساتھ اظہار یک چہتی اسیملی سے احتجاج ان واک آؤٹ کہا ریاست کے چوتھے ستون کو چھیڑا ہے بھرپور احتجاج کریں گے سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کی فیاض الحسن جوہان کے حرکت پر محصر میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے کلیگ ہیں پنجاب میں میں تو ان کا جواب دے تھا میں نے ان کے لیے آپ سب سے معذرت کر لی ہے اور میں اگر اس کوئی اس لہجے کو یا اس طریقے کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی معذرت نہ کرتا قاتل دور ایک اور بچہ پتنگ بازی کے خونی کھیل کی بھینٹ چڑ گیا مصری شاہ میں چودہ سالہ سوہیب نے کٹی پتنگ کو لوٹنے کی کوشش میں دور کو پکڑا ہی تھا کہ دور بجلی کے تاروں پر جا گی دی اور کرنڈ لگ گیا بچہ جانبہک موت کی خبر سنتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا والدین کو غشی کے دورے پتنگ بازی خونی کھیل بسند کی اجازت دینا انسانی جانوں کے لیے خطرہ جانو مال کے حفاظت ریاست کے ذمہ داری ہے کائٹ فلائنگ ایک کے خلاف درخواست بسند کی اجازت کو کالا دم قرار دینے کی اصدا ہائی کورٹ کا چیف سیکٹری آئی جی اور دیگر کو گلاوا پندرہ جنوری کو طلب جرسٹس عابد عزیز شیخ نے مزید سماعت کے لیے درخواست جرسٹس امین الدین کو بھٹوا دی ایٹمی ملک کو بھیکاری بنا دیا گیا لوگوں سے روزکار چھن گیا حکومت نے سب ملیہ میٹ کر دیا حکومت میں اہلیت ہی نہیں ہم نے کیا گرانا ہے خود ہی گرے گی توانائی گوہران شدت اختیار کر چکا ملک کی معشیت بینٹی لیٹر پر ہے حکومت میں میٹرو ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کی اہلیت نہیں نیازی صاحب قوم کو حساب دو اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو اب وقت آگیا ہے کہ ہم پرفارمنس کے جانب جائیں عوامی فلاح و بہبوت کے لیے اوپوزیشن کی ہر مصبت تجاویز کو خیر مقدم کریں اب ہمیں مہا ذرائی کے بجائے کارکردگی دکھانا ہوگی اوپوزیشن کے مطالبات کو سنا دو تین روز میں سٹیننگ کمیٹی کا معاملہ نے پٹا دیں گے سینئر سبائی وزیر عطور علیم خان کی میڈیا سے گفتگو چودری نسار علی خان کے حلق نہ اٹھانے کا معاملہ پی ٹی آئی سابق وزیر داخلہ کو اسمبلی سے آؤٹ کرنے کے لیے متحرک قواعد و ثبابت میں ترمیم کا نوٹس پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دیا حکمران جماعت کی مومنہ وحید کہتی ہیں منتخب ارکان بغیر کسی عزر اور بیماری حلق نہ اٹھائے تو ایوان کی توہین ہے عوام اور اسمبلی کا وقار قائم رکھنے کے لیے چودری نسار کو ڈی سیٹ کرانا ضروری ہے حنیف عباسی کی بیٹی کو کسی نے ہی راستہ نہیں کیا انکوائری موجود ہے ہم نے کسی کو نکالنا ہوتا تو آتے ہی نکال دیتے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا پنجاب اسمبلی کے فلور پر اظہار خیال لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا مشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کنیگران کمپنیوں کا زیرو ویسٹ آپریشن ہیبرٹ روڈ شادمان اسلامپورا سمیت مولے کا علاقوں میں صفائی ستھرائی ہیوی مشینری کے ذریعے علاقے کو صاف کیا گیا آپ کی ختمت پر لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تاکن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا دصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر زیرو تری ڈیبل فور ڈیبل فور فائیب زرو ون نائن ٹو پر ہم آپ کے آواز پہنچائیں گے اربابی اختیار تک لاہور چیمبر آف کامرس میں انجمن تاجران کا اچلاس تاجر برادری نے لاہور نیوز کی صفائی مہم کو سراحہ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بڑ بولے شہر میں صفائی سترائی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تجاب ذات اور ٹراپک کے مسائل حل کروانے کے لیے بھی سرکاری اداروں سے بھرپور تعاون پر اتفاق سکینڈل زدہ چھپن کمپنیز کا اب مستقبل کیا ہوگا سفارشات تیار کر لی گئی ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹ کمپنی پنجاب ورکنگ گومن فنڈ کمپنی بند کرنے کی سفارش پنجاب میٹ پروسیسنگ پنجاب ڈیری کارپوریشن پنجاب سوشل سیکیریٹی ہیلس مینجمنٹ کمپنی کو بھی بند کرنے کی تجویز چیف سیکٹری کی سربراہی میں کمیٹی کو محتموں نے سفارشات بھیجوا دیں وزیراعلا پنجاب کابینہ اجلاس میں ہاتھ میں منظور ہی دیں گے کھانا کیسے پکائیں گیس کہاں سے لائیں شہر میں سوئی گیس بہران جاری رائیون ڈروڈ کے مکینوں کا سوئی گیس دفتر کے باہر احتجاج رہائشی علاقے کی وجائے گیس انڈسٹریل ایڈیا کو منتقل کی جا رہی ہے مظاہرین کا الزام سوئی ناظرن گیس انتظامیہ کے خلاف نارے بازی جو برجی کے رہائشی خالی سلنڈر لکڑیاں اور گیس بل ہاتھوں میں اٹھائے گھروں سے باہر نکر آئے حکومت سے گیس پر آہم کرنے کا مطالبہ مزیراعظم کا سستے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ کاغس مراہر میں داخل گھروں کے لارٹمنٹ کے لیے درخواست فارم فائنل پرنٹنگ کا عمل جاری لودرا چشتیا اور انالا میں گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو حتم شکل دے دی گئی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے علاوہ متعلقہ علاقوں میں بھی اشتہاری موہم چلانے کا فیصلہ سبائی وزیر ہاؤسنگ میامی مدرشید کی زیرے صدارت اجلاس نیا پاکستان ہاؤسنگ سکین سے مطالب چھے نکات ایجنڈے پر غور ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی تشکیل دی جائے انڈسٹری چلانے اور پالیسی بنانے والا کوئی نہیں افاقی وزیر خزانہ اسد عمر کو خط بھی لکھے وہ وقت دینے کو تیار نہیں ہمیں حکومت سے کسی اچھے سلوک کی کوئی امید نہیں پاکستان سٹیل میلز افدداروں کی پریس کانفرنس حکومت کے پاس کوئی ہومورک نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے معاشد کو بہت نقصان پہنچا سابق مشیر خارجہ سرطاج خاتون ڈاکٹر کو بلیک میل کر کے بھتہ بانگنے کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزم کو چوبیس سال خید اور سات لاکھ جرمانہ سزا سنا دی ملزم خود کو سرکاری افسر ظاہر کر کے خواتین کو حراسہ کرتا تھا اور لاہور کالیج فورومن یونیورسٹی میں طالبات کے پروجیکٹ کی نمائش طالبات نے ملبوسات کرکری پینٹنگ اور کھانے پینے کے سٹالز لگائے